نتیب گھوسا کے گھر پہ فائرنگ ہونا جبلان ناصر کا اٹھایا جانا ایک اور وقیل ہے ان کے میں میں نے ذکر کیا وہ بھی گمشدہ رہے یا غائب رہے تو اگر اس طرح کا رییکشن آ رہا ہے آواز اٹھانے پہ تو پھر یہ معاملہ سیاسی ہو جائے گا اس سیاسی معاملے کو پھر آپ سیاسی طور پہ حل کریں گے وہ کیسے کریں گے نہیں دیکھیں نا پہلی گزارش یہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر اپنی اپنی آ را ہے ان کی رائے مختلف ہے ہماری رائے مختلف ہے ان کی رائے کا احترام ہونا چاہیے لیکن ان کو اپنی رائے ہم پہ تھوپنی نہیں چاہیے ان کو چاہیے کہ مجورٹی کی رائے کا بھی احترام کریں اور باقی لوگوں کو قائل کریں اگر ان کے ساتھ لوگ قائل ہو جاتے ہیں مجورٹی ان کی بات مان لیتی ہے تو جمہوریت تو مجورٹی کی ہے جی ہاں رہی بات یہ کہ اگر تو کسی کے لیے خاص طور پر اس قانون میں ترمیم کی جائے آج ترمیم کی جائے کہ فلاں جرم جو پہلے ملٹری ایک کے تحت ٹرائل نہیں ہوتا تھا اب اس میں ٹرائل ہوگا تو پھر تو ان کی بات درست ہوگی پھر تو ان کے تحفظات درست ہوں گے لیکن اگر ملک کے اندر آلڈی ایک ڈیفائنڈ لا ہے اور اس لا میں ڈیفائنڈ ہے کہ کون کون سا جرم اس قانون کے زمرے میں آئے گا کون کون سا جرم جو کا قانون جو ہے وہ دہشتگردی کے قانون کے زمرے میں آئے گا کون کون سا قانون جو ہے وہ سی ار بی سی کے زمرے میں آئے گا تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے جب یہ ٹرائل ہوگا اس کے لئے پر عدالتیں موجود ہیں سپریم کورٹ موجود ہیں ہائی کورٹس موجود ہیں میڈیا موجود ہیں وقالہ موجود ہیں باقی وقال آ جا کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ تو ہو رہی ہے نا سر اس کو لے کر کے کہ آپ کے دور میں سب کچھ ہو رہا ہے اس کو سیاسی دور پر کس طرح ڈیل کریں گے آپ نہیں ایسے نہیں ہوگا جی ایسا کچھ نہیں ہونے والا دیکھنا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز داندلی سے تو نہیں ہو سکتی نا ایک ایگزیسٹنگ لاؤ اگر وہ میسیوز ہوتا ہے اگر ہوتا ہے اگزیسٹنگ لاؤ اگر میسیوز ہوتا ہے کسی کے تحفظات بنتے ہیں تو پھر بات ہو سکتی ہے ابھی آپ ازمٹیب طور پر خیالی اپنے طور پر خیال کریں کہ جی یہ قانون میسیوز ہوگا تو پھر بھئی قانون تو موجود ہے اس قانون کے اندر سکم ہے تو ان سکموں کو دور کرنے کے لیے کیا یہ ہوگا جو فورم ہیں وہاں بیٹھ کے دو سو چار سو دس سو وقالہ کھڑے ہو کے بات کریں یا دو چار پانچ وقالہ جا کے عدالت میں کھڑے ہو جائیں تو کیا اس سے فیصلہ ہوگا یا آپ پاکستان کے لوگوں کو یا جماعتوں کو کنونس کر کے اس قانون کے اندر تبدیلی کریں گے قانون کے اندر تبدیلی دھونس داندلی اور بناشی سے تو نہیں ہوگی اس کے لیے آپ لوگوں کو لوگوں کو کنونس کریں جماعتوں کو کنونس کریں آپ اپنے فورمز کے اوپر ڈیبیٹ کریں یہ جمہوریت ہے بالکل کریں آپ کا حق ہے مجھے آپ کی رائے کوئی کہتا ہے کہ جی ملٹری ایک ختم ہو جانا چاہیے اس کو حق ہے رکھیں وہ اپنی رائے لیکن جب تک اس کی رائے مجورٹی کی رائے میں تبدیل نہیں ہوتی اس وقت تک ان کو اس قانون کا اترام کرنا ہوگا اس کے تحت آگے بڑھنا ہوگا اب اگر کسی کو غلط قانون کے تحت ٹرائل کیا جاتا ہے یا کسی کا جرم اس زمرے میں نہیں آتا اور اس کو اس زمرے میں گسیڑا جاتا ہے تو پھر اس پہ اتجاج بھی ہو سکتا ہے عدالت بھی کلی ہے دو مقاتب فکر ہیں نا کارا صاحب ایک ہے جس میں ہوئی یہ رائے کہ اس کی مخالفت میں ہے لٹسے آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں اگر آپ حمایت کر رہے ہیں نا سر میں کسی کی مخالفت کر رہا ہوں نہ حمایت کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو اگزسٹنگ لاؤز ہے اس کے تحت جو جرم ہوئے ہیں اس کے تحت ٹرائل ہونے ہیں جو جرم اس میں آئیں گے جس جس جرم میں کسی جرم کے اندر فرض کرے سیول لوگ کا ایک مقدمہ سی ارپی سی کا مقدمہ ہے اور وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونے لگتا ہے تو فوری طور پر چیلنج ہو جائے گا ملٹری ایک کے تحت مقدمہ ہے دوسرے میں جائے گا تو چیلنج ہو جائے گا لہٰذا جو جس قانون کے اندر آنے والا جرم ہے اسی کے تحت سر میں یہ توکارہ صاحب ٹیکنیکل حوالے سے آپ ٹھیک کہہ رہے مان لیا اس چیز کو لیکن پیپرز پارٹی کا ایک اپنا بھی تو موقف ہے نا کمر زمان قائرہ کا بھی اپنا ایک موقف ہے پیپرز پارٹی کیا حمایت کرتی ہے جماعت ہونے کی حیثیت سے ایک تاریخ رکھنے رکھے جانے کی حیثیت سے اس ملٹری کورٹ کو یا کارہ صاحب خود اپنی ذات میں کیا اس چیز کو پسند کرتے ہیں یا ایکسپٹ کرتے ہیں یا حمایت کرتے ہیں دیکھیں میرا ذاتی موقف میری جماعت کے اندر ہوتا ہے میرا ذاتی موقف میڈیا کے اندر نہیں میڈیا کے پاس میرا وہ موقف ہے جو میری جماعت کا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر میری جماعت نے ووٹ دیا ہے دوسری قضارش یہ ہے کہ میری دانست میں میں نے وہی میری رائے ہے جو میں دے رہا ہوں کہ میں اگر کسی قانون کو پسند نہیں کرتا تو مجھے یہ استحقاق حاصل ہے کہ میں اس کے اوپر تنقید کروں لیکن اس تنقید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری رائے کا اعترام کر کے اس قانون کو ختم کر دیا جائے گا یا میں اس کے لیے اتجاج کا وہ رنگ اختیار کرلوں جو سیول آرڈر کرب کریں مجھے میجورٹی کو کنونس کرنا چاہیے مجھے اپنی رائے کا ڈھنڈورہ پیٹنا چاہیے لوگوں کے پاس لے کے جانی چاہیے اس کے متبادل قانون دینا چاہیے کہ یہ طریقہ کار ہے اور وہ لوگ اگر میری رائے کو مان لیتے ہیں جماعتیں میری رائے کو مان لیتی ہیں اور اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے عوام کے نمائندے ان کو میں کنونس کرنے میں کامیاب ہوتا ہوں کہ وہ قانون تبدیل کرے تو بالکل مجھے استحقاق ہے یہ کہ یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے